بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں حکیم ملک محمد یوسف بٹی قادریہ دعا فنبس کی جلدہ دکال پروکارا سے آپ تمام حضرات کو ویلکم کہتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات باخریت رہوں گے میری طرف سے آپ تمام دوست حباب کو السلام علیکم آج میں آپ کو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں ہیرہ قصیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کے فوائد کیا ہے اور اس کا استعمال کیا ہے تو دوستو یہ جو ہیرہ قصیز ہیں ایک نبت آتی دوائی ہیں اگر یہ ارسات راز تک پڑی رہا ہے تو یہ آرکسی ڈائیز ہونے کی وجہ سے بربری ہو جاتی ہے اس کے اوپر سفیتی سی آ جاتی ہے اور جب اس کو استعمال کرنا ہے تو وہ سفیتی کو کھرچ لینا ہے اس کے بعد اس کا جو رنگ ہے وہ زرد سبزی مین ہوتا ہے اور اس کا جو زیتہ ہے وہ قصیلہ اور بودھا ہے اس کا مزاج گرم خوشک درجہ دو سوم میں ہے اور اس کے استعمال جو ہے یہ قابض مجفب ہونے کی وجہ سے مقبی خون ہے اور یہ دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے اور دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرنے کے لیے سفوفات میں شامل کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ مقبی خون ہونے کی وجہ سے خون کی قلت کو دور کرتا ہے اور ایک سیرے جگر بھی ہے اور یہ جو خون کی کمی کو دور کرتا ہے جو ہیز کمی خون کی وجہ سے نہیں آتا مختلف عدویات میں ہیرہ بسیس کو ڈال کر گوڑیاں بنای جاتی ہیں وہ گوڑیاں کھنانے سے خون کی کمی پوری ہو جاتی ہے اور جو ہیز کا مسئلہ وہ خلیر ہو جاتا ہے یہ خون کو وفر مقدار میں پیدا کرتا ہے اور جگر کی اصلاح کرتا ہے اور جو دو سے باب ہمارے پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے بار ہیں وہ ہم سے اپنی کسی بھی مرض کی عدویات مگوانا چاہتے ہیں وہ ہم سے یہ سکرین پر دیئے ہوئے نمبروں پر رابطہ کریں یہ ہمارے ویڈس اپ نمبر بھی ہیں یہ ہمارے فون نمبر بھی ہیں آپ نمبروں پر یا ویڈس اپ نمبر پر اپنی تشکیز کروائیں اپنی مرض کے بارے میں بتائیں اور اس کے متعلق ہم سے دوائی اصل کریں ہماری دوائی آپ کو بذریہ پارسنل سال کی جائے گی اور جو دوست ہے باب پاکستان کے اندر ہیں اور اس کی فیملی میں سے کوئی بھی مریض ہے کسی بھی قسم کا مریض ہے تو وہ ہم سے رجوع کریں ہمارے دواثنہ کا رس میں ویڈیو کی شروع میں بتا دیتا ہوں پھر میں آپ کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں ہمارے دواثنہ کے قادریہ دواثنہ بستردلہ، پپڑی پا روڈ، ڈپال فر اکڑا اور اس کے ساتھ ہمارے دواثنہ پر الحمدللہ ہر مرض کا شافی ناج کیا جاتا ہے چاہے وہ زوفِ باہ کا مسئلہ ہے کسی کو ہیپیٹیٹس کا مسئلہ ہے کسی کو ہارٹ روم ہے یا کسی کے بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے کسی کو بابا سیر کا مسئلہ ہے کسی کو بے اولادی کا مسئلہ ہے بانجپن کا مسئلہ ہے خواتین میں لکوریہ کا مسئلہ ہے حیث کا مسئلہ ہے تمام امراض کا ہمارے پاس علاج الحمدللہ موجود ہے آپ ہم سے ضرورت جو کریں اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ میں پھر ملوں گا آپ کو نئی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک اجازت فیہ مان لگا ہے